رازدانی جیپور میں ایک کار دو گھنٹے تک پولیس کو کار نے چھکایا ہے گھٹنا بھاکروٹا تھانا علاقے کی ہے جب ایک کار میں سوار چھے بدماش دس تھانا پولیس کی ناکابندی کو توڑتے ہوئے بھاگ رہے تھے جیسے ہی پولیس کو سوسنا ملی تو انہوں نے وائرلیس پر جیپور کمیشنیٹ کے سبی تھانوں کو الٹ کیا سوسنا کے بعد سبی تھانا پولیس نے ناکابندی کروائی اس دوران کار سوار بدماش کئی تھانوں کی ناکابندی کو توڑتے ہوئے بھاگنے لگے اس دوران کار سوار بدماشوں نے ایک درجن پولیس کرمیوں کو بھی کچلنے کا پریاس کیا مگر پولیس کرمی بال بال بچ گئے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران لگائی گئی پولیس فورس سے بھی بدماشوں میں بلکل خوف نجر نہیں آیا آخر کار شامنگر تھانا پولیس نے گھرابندی کرتے ہوئے کار کو پکڑا پولیس نے کار کو چیک کیا تو اس میں چار یوک اور دو یوتیاں بیٹھے تھے جن پر پولیس نے کار میں بیٹھے سب ہی بدماشوں کو دبوش لیا ایک فورچنر کار جس میں بیٹھے قریب چھے جنے جس میں چار یوک اور دو یوتیاں جنہوں نے جیپور شہر کی کم سے کم دس تھانہ پولیس کو اچھکا دیا ایٹلیس جب کامیہ بھی ملی تو شامنگر تھانا پرباری کی ایک مہیلہ پولیس کرمی ہے یہاں پر جو مہیلہ تھانا پرباری ہیں یہاں پر سنترہ مینا ان کو بڑی کامیہ بھی ہاتھ لگی اور انہوں نے بڑی تلیری سے ان بدماشوں کا سامنا کیا اور قریب ان بدماشوں کی تلاس میں کم سے کم پانچ سے زیادہ تھانوں میں چکر کارتی رہی ایٹلیس جب ان کو کامیہ بھی ملی تو اس میں سے چھے بدماش نکل کر کے سامنے آئے کس طرح پوری کامیہ بھی ہاتھ لگی ہمارا ساتھ یہاں پر کچھ سنترہ مینا جی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ میڈم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کیا گھٹنا کرم تھا اور ایک کہاں سے سوشنا ملی اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑا یہ گاما فور تھری کی بھاک روٹا ایسے چو نے کوئی کنٹرول کو میسیج کیا تھا کہ یہ فورچونر گاڑی ہے وہ اس میں کوئی ہمارے تین سو بانے میں کم ملجی مانٹیڈ ہے وہ ہے اور وہ ناکہ توڑ کے بھگ گیا اس کی ناکہ بندی چل رہی تھی تو پورے کمیشنٹ میں چل رہی تھی تو اس کی لوکیشن ادھر مان سرو اور کیر ادھر کی آ رہی تھی تو اس لیے ہم اس کے پیچھا کرتے رہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہم ادھر نارائن ویار اس طرح گئے تو جیسے جیسے ان کی لوکیشن آتی رہی ہم ان کے پیچھا کرتے رہے تو ہمیں وہ نجر آئے یہاں گوزر کی تھڑی نیو آتیس مارگیٹ کی طرف وہ گھسنک کوسیز کر رہی تھی جیسے ہماری گاڑی کو دیکھا تو وہ ڈیوائیڈر توڑتے ہوئے آگے چلی گئی اسی فٹ پہ چلی گئی مہیس نگر علاقے میں وہاں بھی پیچھا کرتے ہوئے پھر ہم ادھر آگے تو منو ہسپٹل کے سامنے سے اور شامنگر سمجھی منڈی کی طرف آگے ایک ناکہ توڑ کے تو گوزر کی تھڑی پہ بھی ایک ڈیوائیڈر اس کے آگے لگوایا یا پھر وہ ڈیوائیڈر کو بھی اس کو توڑتے ہوئے آگے آگئی تو اس سے وہ گاڑی تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں شامنگر سبجی منڈی کے پاس میں ڈیوائیڈر کے پاس میں آکے اور وہ تھوڑی دھیمی پڑی تو ہم نے ہماری گاڑی آگے لگائی اور پھر ان کو فٹا فٹ روک کے پکڑا جب آپ نے پکڑا کتنے لوگ تھے گاڑی گاڑی میں اس میں دو لڑکیا تھی تین بھی لڑکی تھے ایک لڑکا اُتر کے بھگ گیا تھا پھر اس کو بعد میں سوڑا لے سے چونے جاکیر وہ پکڑا اس کو کتنے اسے کتنے گھڑنٹے سے پورا گھٹنا کرام چل رہا تھا اور کتنے انہوں نے ناکے توڑے ہوں گے کریں بہت سارے ناکے توڑے ہیں کافی لگ وقت ڈیڑھ گھنٹے پیچھا کرتے رہے پوری پولیس ان کا لگو دستانوں کی پولیس تھی پیچھا کرتے رہے لاسٹ میں پھر یہاں ہاتھ لگے وہ جس میں آپ نے پکڑا اس میں کیا حالت تھے اندر کے اور گاڑی کے اندر کیا شراب پی رکھی تھی یا پیشیور بدماز تھے آپ کو سوچنا ملی اس کے بعد ایسا تو وہ بھاگ روٹ ایسے چو ہی بتائیں گے ان کو ہم میں تو وہ جیسے ہی ملے ان کو وہ آگے تھے ان کو سپرد کر دیا شراب پی رکھی تھی بدماز میں تو ہے نہیں ملجم کیسا ہے اس کے بتائیں گے ان کے لوٹ کا ملجم ہے اس میں چار تھے اور دو میلائی تھی بلکل یہ تھی میلہ تھانا پرباری ہیں جو سنترہ میڑا ہے شامنگر تھانا پرباری ہیں وہ انہوں نے بڑی دلیری سے سامنا کرتے ہوئے یہاں پر ان سبھی بدمازوں کو سبجی منڈے کے پاس پکڑ لیا جو قریب دس تھانا پولیس کے جو لگائے گئے جو ناکے تھے جو کورونا وائرس کے بیچ میں لگائے گئے تھے تاکہ لوگ ڈاؤن کے بیچ میں لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اسی بیچ میں جب یہ ناکے توڑتے ہوئے آئے تو پولیس نے ان کو دبوچ لیا یہاں پر خود یہاں پر سنترہ میڑا ہے جو لیڑ کر رہی تھی اور لگاتا لیڑ کر رہی تھی اس کے بعد ان کو یہاں پر دبوچا گیا یہاں پر جو ڈرائیور تھے یہاں پر سنترہ میڑا جی کے ساتھ میں ان کی بھی یہاں پر دلیری کہی جائے گی جنہوں نے یہاں پر جو بدماث سے تیج اس بڑی میں دوڑا کے لے کی جا رہے تھے مگر اس کے بعد انہوں نے آنے کے بعد اچانک سے ان بدماثوں کی جو فورچنر جو کار تھی اس کے آگے اپنی جو گاڑی لگائی اور لگانے کے بعد ان بدماثوں کو دبوچ لیا تو کلم لاکے کہا جائے تو ایک بڑی کامیہ بھی یہاں پر شام نگر تھانا پولیس کو ملی ہے اس کے ساتھ میں ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کو بھی یہ کامیہ بھی ہے وہ ہاتھ لگے جو باقی ایک بڑی کابلے تاریف ہے جو پیشیور جو بدماث تھے جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوٹ کے جو آروپی بتایا جا رہے ہیں یہ سب بدماث لال ہے جو پولیس ہے جو بھاک روڑا تھانا پولیس ہے یہاں سے ان کو پکڑ کے لے کے گئی اب جو ان سے پوستاج کرے گی تو اس کے بعد میں ایک بڑا کھلا سا یہاں سے ہوگا کیمرپرسن رامکشن سینے کے ساتھ یادنیدر شرما ایوان ٹی وی نیو جاپور